ہیلو فرنڈز سواگا تھا آپ کا ہمارے چینل موید سنگھ روحل پہ تو فرنڈز آج کی ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے کہ اگر کوئی بھی جو ایکیوز ہے اگر اس کو چیک باؤنس کے کیس میں سزا ہو گئی ہے تو اب سزا ہونے کے بعد کورٹ سے وہ اس اپنی سزا کو کیسے کم کروا سکتا ہے کورٹ نے یہ تو بول دیا کہ آپ کو سزا دی گئی ہے پر وہ ایکیوز اس سزا کو جو کی چیک باؤنس میں میکسیم دو سال ہے اس کو کم کیسے کروا سکتا ہے کورٹ سے ویسے ہے تو کورٹ کی پاور کورٹ کرے یا پھر نہیں کرے لیکن ایکیوز جو ہے وہ کیا گراؤنڈ لے سکتا ہے اپنی سزا کو کم کروانے کے لیے اب ایک پورا کا پورا ٹرائل کیس چلا چیک باؤنس کا پورا کیس چلا ہے اب کمپلینٹ نے اپنی طرف سے گواہی دی الگ الگ گواہی لے کیا ہے کمپلینٹ کمپلینٹ نے یہ پروو بھی کر دیا کہ ایکیوز نے جو ہے وہ پیسے دینے ہیں اس نے تو اپنے کیس میں پروو کر دیا کہ جو ایکیوز نے اتنے پیسے مجھے دینے ہیں چیک پروو کیا ڈشونرنگ میمو یا پھر اماؤنٹ دیا ہے تو اماؤنٹ بھی پروو کر دیا آر ٹی جی ایس این ای ایپ ٹی بینک سٹیٹمنٹ سے یا پھر کسی کے سامنے دیا ہے یا کوئی رشید لگائی ہے کمپلینٹ نے وہ پروو کر دیا کہ میں نے اس کو پیسہ دیا ہے اب جو ایکیوز نے اپنی گواہی کرائی تو اس نے اپنی طرف سے جو بھی گواہ لے کیا نے وہ لے کیا ہے لیکن وہ ڈسپروو نہیں کر پایا کہ میں نے جو اس سے پیسہ نہیں لیا تو اب ایکیوز کو اس کیس میں سجا ہو جاتی ہے کوٹ کہتی ہے کہ آپ کو کنویٹ کیا جاتا ہے تو اب موقع آتا ہے ایکیوز کے پاس کوانٹم اوف سنٹینس کوٹ ایکیوز کو یہ موقع دیتی ہے کہ آپ کو اب ہم کوانٹم اوف سنٹینس پہ سننا چاہتے ہیں تو آپ کا کوانٹم اوف سنٹینس پہ کیا کہنا ہے کوانٹم ماترہ کتنا سنٹینس سجا کیسے سجا کی جو ماترہ ہے یا پھر سجا کتنی آپ کو دی جانی سے یہ اس چیز پہ ایکیوز کو اب آرگیومنٹ کرنی ہے اس کے کاؤنسل کو کنویٹسن تو اس کو ہوگی سجا تو ہے یہ تو پکا ہو گیا لیکن کتنی اس کو ہی کہتے ہیں کوانٹم اوف سنٹینس تو اب ایکیوز کو کیا کرنا ہے ویسے ہم پلاننگ نہیں بتا رہا ہوں کوئی کیے پلاننگ کر کے رکھنی ہے لیکن موسٹلی چیک باؤنس کی کیسیز میں سزائی ہوتی ہے کیونکہ یہ پرجوم کر کے چلا جاتا ہے کہ کسی نے بھی کسی پرسن کو چیک دیا ہے تو اس نے کوئی نہ کوئی لائیبلٹی اتارنے کے لیے وہ چیک دیا ہے تو اب چیک باؤنس کی کیس میں میں نے آپ کو بتا دیا کہ نائنٹی پرسنٹ جو ہے وہ کنوکشن ہوتی ہے لیکن اب ایکیوز نے کیا کرنا ہے وہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں ایکیوز اگر بیمار ہے تو سارے کے سارے میڈیکل پروفز نے تیار رکھنے آپ نے اگر اس کو لگتا ہے کہ میں نے پیسے دیئے ہیں سوری میں نے پیسے لیے ہیں اس سے اور میرے کو سزا ہونے والی ہے یا پھر اس نے ایڈمیٹ کر لیا ہے ایکیوز نے اس کو کہیں نہ کہ یہ آو باؤ ہے کہ اس کو سزا ہوگی تو اس نے کیا کیا ڈوکومنٹس کیا کیا تحریر رکھنی ہے اگر اس کا میڈیکل ریکوڈ ہے کیوں کا میں نے بتایا آپ کو کوئی بھی اس کو ڈیجیز ہے تو اس کا سارا ریکوڈ اس نے رکھنا میڈیکل پروفز فیملی ممبر میں کوئی بھی ممبر بیمار ہے اس کے میڈیکلز اور پروفز ہیں وہ رکھنے ایکیوز ہو ہے وہ گھر میں اکیلا کمانے والا ہے وہ پروف کرنا ہے وہ ڈوکومنٹ رکھنا ہے کہ اور کوئی بھی گھر میں کمانے والا نہیں ہے اور میرے پہ جو گھر میں چیار سے پانچ بندے ڈیپینڈنٹ ہے اکیلا اگر میل ممبر ہے وہ اپنا راشن کارڈ کے ترور پروف کر شکتا ہے کہ میں اس گھر میں اکیلا میل ممبر ہوں جو کمانے والا ہوں اور اسی سے یہ بھی پروف ہو جائے گا کہ کتنے اس پہ ڈیپینڈنٹ ہے راشن کارڈ سے اس کے علاوہ گھر میں کوئی سادھی آنے والی ہے چھ مینے بعد سات مینے بعد اس کا جو ٹوٹل ایکسپینسیز ہے یا ایکسپینسیبیلٹی ہے وہ ایکیوز کو اٹھانی ہے وہ پروف کر سکتا ہے وہ کوئی ڈوکومنٹس میریج کارڈ وغیرہ لگا سکتا ہے جا پھر کوئی بھی اور جنون ریجن ہے تو ریجن ویڈ پروف لگا کے ہم کوٹ میں دے سکتے ہیں تو ان گراؤنڈس کو کنسیڈر کر کے تو اب آپ نے میڈیکل پروف آپ نے بھی لگائے ہیں گھر میں جو فیملی میمبر سے وہ بھی لگائے ہیں کسی کی ساتھ دیا وہ بھی لگا دیا ہے کوئی بیادیوکیسن اگر کسی کرانی وہ بھی لگا دیا ہے یا پھر جو آپ اکیلا کمانے والے ہیں گھر میں میل میمبر اکیلے ہیں تو یہ ساری چیزیں آپ کوٹ میں لگا سکتے ہیں تو اب جو کوٹ ہے وہ کوانٹوم سنٹینس پہ جہاں پہ آپ کو دو سال تک کی سزا ہونی ہے اس کو کم کر سکتی ہے کرے نہیں یہ نہیں کہ پکہ کرے گی پر کوٹ اس چیز کو کنشیڈر کرتی ہے اور کر سکتی ہے تو آپ نے سارے سارے جو پروف سیں وہ لگانے ہیں تو کوٹ اس چیز کو ان ڈو کومیٹس کو ان گراؤن ڈ کو کنشیڈر کر سکتی ہے تو آپ کا جو کوانٹم ہے سنٹینز کا وہ کم ہو سکتا ہے اور ایسا عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ اگر یہ جو پروف سم جنون جو پروف سیں اگر وہ لگاتے ہیں تو کوٹ اس چیز کو کنشیڈر کرتی ہے جہاں پہ آپ کو دو سال کی سزا ہونی تھی وہاں پہ ایک سال تک سزا آپ دی جا سکتی ہے تو یہ تھی ویڈیو جس میں بتایا گیا کہ اگر آپ کو چیک باؤنس کے کیس میں سزا ہو گئی ہے تو اس سزا کو کم کیسے کروایا جا سکتا ہے تو اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھے لگیا تو لائک کیجئے اور اگر آپ نے چینل اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیجیے اور اس کے علاوہ ہمارا دوسرا چینل ہے لیگل اٹیک کے نام سے آپ اس چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں تو فرنڈس اس ویڈیو میں ملتے نئے ویڈیو میں نئے کسی لیگل ٹوپک کے ساتھ تب تک کے لئے thank you so much bye bye